اسلام علیکم فرنس ویلکم ٹو میرا پروین چینل تو آج میں آپ کے ساتھ انار کلی کرتی کی سٹیچنگ کا ویڈیو شیئر کرنے والی ہوں اس کا کٹنگ کا ویڈیو میں پہلے ہی اپلوڈ کر چکی ہوں لنک ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا تو چلیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم چولی کی اس ٹیکن کو سلائی کریں گے اور دونوں پلوں میں ہم اسی طرح ٹیکن کو لگا لیں گے تو یہ دیکھئے میں نے ٹیکن لگا لیا ہے میں نے اس طرح سے کپڑے کو کٹ کیا ہے گلے کے ناپ سے اور اس میں اس طرح سے بیٹھا کے ہم یہاں سے لے کر کے یہاں تک سلائی لگا لیں گے تو فرنٹ اور پیک دونوں پارٹ میں میں نے اسی طرح نیک پہ لگا لیا ہے کپڑا اب ہم اسے تھوڑے تھوڑے کٹ ماریں گے نیک پہ تاکہ گلے کی فنشنگ اچھے سے آئے اس طرح سے ہم کٹ لیں گے کٹنے کے بعد ہم اسے پلٹ کے سلائی کر لیں گے یہ دیکھئے اس طرح سے پلٹیں گے اور پلٹ کے اچھے سے بیٹھا لیجے گا اور اوپر سے ایک چاپ سلائی لگا دیجے گا یہ اس طرح سے یہاں سے یہاں تک ہمیں چاپ سلائی لگانا ہے تو میں نے اسے میں سلائی لگا لیا ہے بیک والے پارٹ کو بھی میں نے سلائی نہیں لگایا ہے تو اب ہم اسے دیکھئے یہ پٹی ہم جوڑے اس کو اس طرح لیں گے اور باہر کے طرف فولڈ کر کے اسے یہاں سے سلائی لگا دیں گے اور اسی طرح سے ہم یہاں پر بھی کریں گے تو اب ہم پہلے کلی کو جوڑتے ہیں تو کلی کے لیے دیکھیں یہ دو چار کلی ہے تو دو کلی میں آگے والے پلے میں جوڑوں گی اور دو پیچھے والے پلے میں اس طرح سے ہمیں اس میں جوڑنا ہے کلی تو یہ دیکھئے کلی میں نے جوڑ لیا ہے اب ہم اس میں یہ جھگچا کلائن والی کلی پھر سے جوڑیں گے تو اس طرف ہم دو کلی جوڑیں گے یہ میں ایک جوڑ رہی ہوں پھر اس کے بعد ایک اور جوڑ آئے گا اور دوسری طرف بھی ہم دو کلی اور جوڑیں گے تو اس طرح سے یہ ایک کلی ہے اور اس کے بعد یہ دیکھئے میں نے دو کلی کو جوڑ دیا ہے اس طرف اور ادھر بھی میں نے دو کلی جوڑ لیا ہے اسی طرح سے ہم دوسرے پارٹ کو بھی تیار کر لیں گے دوسرے گھیرے کو بھی اور جو یہاں سے ایکسٹرا کپڑا ہے اسے ہم کٹ کرتے جائیں گے برابر سے گھرہ گولائے کے یہ دیکھئے جو نکلا ہوئے ہیں نوکھی بس اسے ہی کٹ کرنا ہے یہاں سے سب کو ہم کٹ کر لیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھئے میں نے کٹ کر لیا ہے اب ہم اس کے جو سلائی کا نشہ سلائی ہے اس کے اوپر ہم اس طرح سے گھوٹا لگائیں گے اس طرح رکھ کے ہم سارے کلی کے سلائی میں گھوٹے کو لگا لیں گے یہاں سے یہاں تک سلائی کر کے گھوٹے کو لگائیں گے یہ دیکھئے میں نے جو نک جوڑا تھا موڑے کو جوڑا تھا تو اب یہ دیکھئے کتنا فینیشنگ سے آیا ہے تو یہ ہمارا سلائی ہو چکا ہے بیک کا گلہ کو ہم بعد میں ہیم کر لیں گے یا سلائی کر لیں گے تو کمر سے ہم یہ گھیرے کو جوڑ لیں گے گھوٹا میں نے سب میں لگا لیا ہے اب دوسرے والے پارٹ کو بھی ہم اسی طرح سے کمر پہ جوائنٹ کر لیں گے یہاں سے یہاں تک سلائی کر لیں گے تو یہ دیکھئے میں نے اسے جوڑ لیا ہے گھوٹا بھی سارا لگ چکا ہے اب ہم اسے پلٹ کر کے اس طرح بیٹھائیں گے سیدھا کپڑا اور پیچھے والے پارٹ کو اس طرح پلٹ کر کے سائیڈ میں نشان لگائیں گے اور سلائی کریں گے یہ دیکھئے اچھے سے بیٹھا لیں گے کمر کے حساب سے بیٹھائیں گے اور آپ اپنے ایک آرڈنگ مارجن لے کر کے فٹنگ کا نشان لگا کر کے اسے سلائی کر لیں گے یہاں سے یہاں تک دے جا کے ہم سلائی لگا لیں گے دوسرے سائیڈ میں ہم اسی طرح سے نشان لگائیں گے اور اس میں سٹیچ کر لیں گے یہاں سے یہاں تک سٹیچ کر لیں گے تو یہ دیکھئے یہ میں نے سٹیچ کر لیا ہے میں اسے پلٹ کے آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ ہو چکا ہے اب ہم اس کے نیچے کی طرف گھیرے کے اس طرف فولڈ کر کے سلائی لگا لیں گے تو اب ہم سلیپس کی سلائی لگائیں گے اس کے لئے میں نے سلیپ اس طرح سے کٹا ہے کیونکہ کپڑا اس کو ہم آپس میں جوائنٹ کر لیں گے آپ کو اگر کٹنگ سمجھنا ہے تو کٹنگ کا ویڈیو آپ دیکھ لیجئے گا ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا یہ سلائی کر لیا ہے میں نے سلائی کے اوپر میں یہ گھوٹا لگاؤں گی اور اسی طرح سے ہم دیڑ دیڑ انچ کے ڈیفرینٹ پہ گھوٹے کو لگا لیں گے یہ دیکھیں میں نے سارے گھوٹے لگا لیا ہے اب اسے پلٹ کے ہم آستین کی فٹنگ دے دیں گے تو یہ دیکھیں ہم نے آستین کی فٹنگ دے دی ہے اب ہم اس طرح سے کپڑے کو اُلٹا رکھیں گے اُلٹا رکھنے کے بعد ہم سلیپس کی اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ فرنٹ والے سائٹ سے فرنٹ والے پارٹ کو لگانا ہے یعنی جو زیادہ گہرہ ہو کے کٹا ہے سلیپس میں بھی اور فرنٹ والے پارٹ میں بھی چولی کے تو ہم اس میں اس طرح سے گھسائیں گے اور دونوں فرنٹ پارٹ کو ملا کر کے اس طرح سے گلائی میں سلائی لگا لیں گے تو دیکھیں ہمارا انار کری کرتی یا فراک تیار ہو چکا ہے تو ویڈیو کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتانا لائک شیئر سبسکرائب کر دینا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کرنا ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ گھل لائک شیئر ساول Pat